موسیقی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وکی اور کیٹرینہ کے شادی کے لیے سلمان خان کا باڈی گارڈ کیوں سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے دونوں کے شادی کی تقریب کہاں ہوگی مہمانوں میں کون کون شامل ہے یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں بھارتی میڈیا کے دعووں کے مطابق کیٹرینہ اور وکی کی شادی روان ہفتے راجستان میں ہوگی جبکہ سنگیت، مہندی اور شادی کی تقریبات کا انقاط سات سے نو دسمبر کے درمیان کیا جائے گا جس کے لیے کیٹرینہ کی بہن بھی جیپور پہنچ گئی ہیں اس کے علاوہ کیٹرینہ اور وکی اپنے خاندان اور بہمانوں کے ہمراہ ممبئی سے جیپور پہنچے جس کے بعد وہ پندرہ گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ راجستان کے ظلہ سوائی مدھبور کے لیے روانہ ہو گئے واضح رہے کہ بھارتی میڈیا گزشتہ ماہ سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کیٹرینہ اور وکی کی شادی دسمبر کی نو تاریخ کو ہوگی لیکن تاحال کیٹرینہ اور وکی نے اپنی شادی سے متعلق خبروں کی تصدیق یا تردید نہیں کی کیٹرینہ کے فرادہکار وکی کوشل کی شادی سے پہلی ہی اروسی لباس میں ایڈٹ شدہ تصاویر سوشل میڈیا پر زیرے گردش ہے بھارتی فٹوگرفر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کیٹرینہ اور وکی کی ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں دونوں کو اروسی لباس زیبتن کیے دیکھا جا سکتا ہے تصویر میں کیٹرینہ غلابی رنگ کا اروسی لباس پہنے ہوئے ہیں جبکہ وکی کو کیٹرینہ کے لہنگے سے ہمرنگ شہروانی اور دپٹہ ڈالے ان کے پہلوں میں کھڑے دیکھا جا سکتا ہے دونوں بولیورڈ شخصیات کی یہ تصاویر دو مختلف مواقع کی ہیں جنہیں ایڈٹ کر کے ایک ساتھ دکھایا گیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں سلمان خان کا باڈی گارڈ اس شادی کی سیکیورٹی کیوں فراہم کر رہا ہے سلمان خان کے پرائیوٹ باڈی گارڈ شیرہ کو پیٹرینہ کیف اور وکی کوشل کی شادی کے لیے سیکیورٹی سکوڈ فراہم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سلمان خان کے باڈی گارڈ شیرہ کی ذاتی سیکیورٹی کمپنی ٹائگر سیکیورٹی کو راجستان کے سکس انس فورٹ میں ہونے والی ویکی اور کٹرینہ کی شادی کے لیے سیکیورٹی کی ذمہ داری دی گئی ہے